اسلام علیکم تازہ ترین اپ ڈیٹس یو اے سے سپیشلی یو اے کے ریزیڈنٹ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے دبائی کے ریزیڈنٹ ان کے لیے بہت بری خبر ہے جہاں بہت برابلم تھی آئی سی اے والوں کے لیے جو کہ دبائی کے علاوہ جن لوگوں کے ویزے تھے یو اے سے باہر تھے ان لوگوں کو آئی سی اے سے پروول لینے کے لیے بہت برابلم ہو رہی تھی ابھی تک پروول ہو رہی ہے ان کو پروول نہیں مر رہے وہاں پہ جی ڈی آر ایفے کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ ایک اچھی نیوز نہیں ہے ایک بوری نیوز ہے دبائی ویزہ ہولڈر کے لیے وہ لوگ جو ابھی تک انٹری اپلور لے کے واپس نہیں آئے یا ان کو انٹری اپلور نہیں ملے جی ڈی آر ایفے نے ایک نئی اپ ڈیٹ کر دی ہے اور وہ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا فارم فیل کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے فارم فیل کرنا ہے اگر ایک نیا جو اپشن آگیا ہے این او سی فرام دی سپانسر جو نو اپجیکشن لیٹر چاہیے آپ کو نو اپجیکشن سٹیفکیٹ سپانسر سے اور دوسری چیز آپ کو چاہیے پلیج لیٹر کہ وہ اید کرتا ہے کہ اس کے پاس رام ہے اور وہ آپ کو آپ کو بلانا چاہتا ہے یہاں پہ میں آپ کو جو جی ڈی آر ایفے کی ویب سائٹ ہے سمارٹ سبسیس جی ڈی آر ایفے کی یہاں پہ میں آپ کو فارم فیل کر کے دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے پلیج لیٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے کہاں پہ اس کے سگنیچر کروانے پڑتے ہیں بہت سے آپ کے جو کفیل ہوتا ہے یا سپانسر ہوتا ہے اسے تشبیروں کرتے ہیں سب سے پہلے سیم طریقہ ہے جی ڈی آر ایفے کا یہاں پہ یہ جی ڈی آر ایفے صرف دبائی والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی اور سٹیٹ کا کوئی اپلائی کرے گا تو اس کو یہاں پہ میسج یوارنی سائنش ہو جائے گا کہ دبائی ویزا والوں کے لیے سی ایسیس سرویس ہے آئیسی والوں کے ابھی تک اپروول پینڈنگ ہو رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور ابھی بہت کم لوگوں کو اپروول مل رہے ہیں تو جی ڈی آر ایفے پہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ویزٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے ویزا نمبر لکھنا ہے جو کہ 201 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں ہائیڈ کر رہا ہوں ڈیٹیلز پرائی ویسی کی وجہ سے یہاں پہ جو ریزیڈنس نمبر ہے یہاں پہ اپنے ویزا نمبر لکھنا ہے جو کہ 201 سے سٹارٹ ہوتا ہے یا ویزے کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے اور نیچے اپنے نیشنالٹی سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ میں پاکستان سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہ میں کسی کے پیبر کو یوز کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا اگر میں اس سے میں نے انفارمیشن لی ہوتی پوری اس کی ریٹیلز استعمال کرنے کی تو میں آپ لوگ کو اس کی پوری ریٹیلز دکھاتا لیکن نہیں تو اس لئے میں اس کی پوری ریٹیلز نہیں دکھا دکھا پا رہا تو یہاں پہ اپنے امیٹ روپورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا اس بندے کا آ جائے گا جیسا کہ یہاں ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے اپنے نیچے سیلیکٹ کرنا کہ آپ کس کٹری سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ کونسے ائرپورٹ پہ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوا ڈیوڈیو سی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایمیل ایڈرس لکھنا ہے ایٹ ایمیل ایٹ یاہو ڈاٹ کام یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے ضروری ہے اور یہاں پہ ہم نے روپورٹ کی جگہ جو بلینک ہے باکس بنا ہو اس پہ کلک کریں گے تو ٹکا سائن آ جائے گا اگر نہیں آتا تو اس میں سے کچھ چیزیں سیلیکٹ کرنی پڑتی ہیں اور پھر آپ کے پاس ٹکا سائن آ جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ٹکا سائن آ گیا ہے یہاں پہ کنٹینیو پہ اپنے کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس پلج لیٹر شو ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ جو لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ اپلوڈ ڈاکومنٹ کرنے کا آپشن ہے یہاں پہ آپ جو پلج لیٹر ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے سپانسر سے سائن کروانا پڑے گا اور اگر وہ کمپنی ہے تو اس ٹیم بھی جائے ہوگی یہاں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے وہ لیٹر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جیسا کہ میں آپ کو دیکھاؤں گا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ لیٹر ہے یہاں پہ آپ اس کو عربیق میں ہے اس کو فیل کرنا ہے تو فیل کر کے عرباب کا عرباب سائن کرے گا اس مل کفیل کی جگہ نام لکھے گا جو اس کا آئی ڈی نمبر وہ لکھے گا نیچے نمبر لکھے گا سکنال مکانال سکن کے وہ آپ کو اکومنڈیشن دے رہا ہے آپ کو واپس آنے کے لیے آپ کا ایکسپینس کے لیے یہ سارا کچھ میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے ساری چیزیں یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہیں انو سی بھی اپنے اپلوڈ کرنا ہے انو سی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپانسر سے چاہیے ایک فارمیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کے اس طرح کا فارمیٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنے بہت سے سائن کروا سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے اس میں ایمپلائی ریٹرن ٹو یو ای اپ کانٹریز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ سپانسر کی طرف سے ہے کہ میں اس ایمپلائی کو اجازت دیتا ہوں گا پس یو ای آنے کی کیونکہ یہ میرا ایک ویلیویبل ایمپلائی ہے اور میں جو اس کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کی نیشنالٹی مینشن نام مینشن ایملیٹس ایڈی نمبر نیشنالٹی اور پاسپورٹ نمبر مینشن ہونا چاہیے اور نیچے کمپنی کا س مینو سی بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو اوپر لکھا ہو ہے فیڈر آج اینڈی اندی سیٹیزنشپ اتھارٹی اتھارٹی آف اینڈی اندی سیٹیزنشپ اس کے نیچے آپ ڈی 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 ایر ایف ای بھی لکھ سکتے ہیں جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزڈنس اینڈ فارن افیرز اور یہ نیچے ارباب کا سائن ہونا چاہیے کفیل کا اور اس سے سٹیمپ ہونے چاہیے اور بھی یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ اپلوڈ کر کے بعد آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی وہ ریٹیلز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھی یہاں کافی پرابلم بڑھ گئی ہے اسپیشلی دوبئی ویزا ہولڈر جو ابھی تقریبی سے باہر ہیں یہاں پر اٹیج کرنے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکمنٹ ہیں پاسپورٹ ویزا آئی ڈی کارڈ وہ نیچے اٹیج کر چکے پھر آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی چینگنگ تھی اس میں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور اس کے بغیر آپ کے ڈاکمنٹ یعنی کہ آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ نہیں ہوگی یہ کیونکہ لازمی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپرسٹار بنا ہوا ہے یہ لازمی آپ کو دونوں سپونسر لیٹر جو ہیں وہ اٹیج کرنے ہیں یہ لازمی ہے یہ اپنے سپونسر سے مغوا کر آپ کو اٹیج کرنے ہیں تینکیو وری مچ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اپنا خیال رکھئے گا